اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز میں دپال پروکارا میں خاتون وکیل کے اغواہ اور بازیابی پر آئی جی پنجاب کا نوٹس نصرین ارشاد ایڈوکیٹ کو نامعلوم افراد نے اغواہ کر لیا مغویہ کو ملزمان دھانا صدر میلسی کے علاقے میں پھینک کر فرار ہو گئے تھے آئی جی کے حکم پر ڈی پیو کارا خاتون کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے ڈی پیو کارا کا کہنا ہے کہ کیس کی تفتیش کے لیے آل افسران پر مشتمل کمیٹری تشکیل دی گئی ہے تحقیقات میں تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں ملزمان جلد گرفتار ہوں گے سربراہ لاہور پولیس ظلفکار حمید کی ہدایت پر محرم الحرام میں فول پروف سیکیورٹی کے لیے سرچ آپریشنز شہریوں کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے پیشنیزر متعدد تھانوں کی حدود میں سرچ آپریشنز جاری شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی میں اضافہ ای پولیس ایڈ کی مدد سے چیکنگ کامل جاری سیسیپیو لاہور کی ڈالفن اور پیرو فورٹس کو کرائم ہورسپورٹ ایریاز میں پیٹرولنگ جاری رکھنے کی بھی ہدایت سرچ آپریشنز میں متعلق ایسر چوز نے پولیس نفری اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمرا حصہ لیا سربراہ لاہور پولیس ظلفکار حمید کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشنز کا مقصد مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھتے ہوئے شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے شہری کسی بھی مشتوہ شخص اور مشکوک سرگرمی کی اطلاع ون فائپ کرنے سی ٹیو لاہور سید حماد عابید کی سموک کے پیشے نظر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشنز کی ہدایت محولیاتی علودگی کے خاتمے کے لیے سی ٹی ٹی ٹریفک پولیس، محکمہ محولیات اور ٹرانسپورٹ کی مشترکہ ٹیمیں تشخیل دینے کا فیصلہ جے ایڈوکیشنز یونٹ کو بس اڈو پر اگاہی لیکچرز بھی دینے کی ہدایت سی ٹیو سید حماد عابید کا کہنا ہے کہ محولیاتی علودگی اور فضائی علودگی سے پاک آب و ہوا سے حتمن معاشرے کے زامن ہیں سرکل افسران متعلقہ یونینز کے ساتھ مل کر محولیاتی علودگی سے نمٹنے کے لیے اگاہی مہم چلائیں نو اور دس محرم الحرام کے مرکزی جلوس نسار حویلی تا امام بارگاہ کربلا گامش شاہ کے لیے جامعہ ٹرافک پلان مرتب ڈیویجنل افسران کی نگرانی میں چھے ڈی ایس پی، بہتر انسپیکٹرز، ایک سو اکیس پٹرولنگ افسران، ایک ہزار تین سو نوے وارڈنز، تایونات ٹرافک کی موثر روانی کے لیے تمام دفتری سٹاف لیڈی وارڈنز بھی تایونات ہوں گی کالے شیشوں اور نیلی بتی کا استعمال، جالی سب نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم وارڈنز کو ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ مشکوک افراد اور لاوارس چیزوں پر بھی کڑی نظر رکھنے کی ہدایت سی ٹی او کیپٹن ریٹائر سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ ٹرافک کنٹرول روم قائم، ایمرجنسی گاڑیوں کے لیے روٹ کلیر رکھا جائے گا ظاہرین ناصر بارگ گراؤن، گورنمنٹ سینٹرل موڈل ہائی سکول، دادا دربار، آئی ہسپتال، اڈا کراؤن پر پارکنگ کر سکتے ہیں ہوتیل آئیس سوفٹ ویئر کی مدد سے قرائے داری اور مسافروں کی انٹری کے ذریعے مفرور اشتہاری مجرم گرفتار شہرہ کورٹ پولیس نے ڈکیتی، چوری اور رہزنی کے مقدمات میں ملوث مجرم عبدالواجیت کو گرفتار کیا ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے گرفتار کیا گیا جس کو ایس پی اقبال ٹاؤن دفتر کمانڈر اینڈ کنٹرول روم سے آپریٹ کیا جاتا ہے گرفتار ملزم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے ایس پی اقبال ٹاؤن کیپٹن روٹائرڈ محمد اجمل کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کر روائیاں جاری رکھیں گے موبائل اپلیکیشنز ای گیجٹ مونیٹرنگ سسٹم کے ذریعے کا روائی موبائل فان برامت انویسٹیگیشن پولیس کورٹ لکھپت نے چوری شدہ موبائل فان برامت کر کے شہری فیض احمد کے حوالے کر دیا شہریوں اور تاجروں کا ای گیجٹ اپلیکیشن کی کارکردگی پر مکمل اعتماد کا اظہار انویسٹیگیشن پولیس مناوہ لاہور نے نقضن گینگ کا سرغنہ شویب ارف شویب بھی گرفتار کر لیا گرفتار ملزم کی نشان دہی پر موٹر سائیکل، نقضی، موبائل فانس اور دیگر قیمتی اشیاء برامت ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائر علی بن تاریخ کی طرف سے ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شہوال انویسٹیگیشن پولیس ہنجروا لاہور نے ساکہ چور گینگ کے دو ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں گروہ کسرگنہ سکلین، ارف ساکہ اور اس کا ساتھی رزوان شامل گرفتار ملزمان سے موٹر سائیکل، پانچ موبائل فانس اور نقضی برامت ایس پی صدر انویسٹیگیشن منصور قمر کی طرف سے چور گینگ گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباز انویسٹیگیشن پولیس داتا دربار لاہور نے اٹھارہ سالہ مریم کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا پولیس داتا دربار نے اٹھارہ سالہ مریم کو شیخ اپورا سے تلاش کیا مریم کے ورسہ نے تانہ داتا دربار میں اغواہ کا مقدمہ درج کروا رکھا تھا انویسٹیگیشن پولیس لاہور کا اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاکیٹی اور چیک ڈیس آنر کے مقدمات میں مطلوب دو اشتہاری ملزمان سنی شہزاد اور عالم گرفتار سابقا ریکارڈ جافتہ اشتہاری ملزم سنی شہزاد ایک سال قبل گارمنٹس کی شاپ پر ڈاکیٹی کر کے فرار ہو گیا تھا اشتہاری ملزم عالم شہری کو بیس لاکھ روپے مالیت کے مال کے عویس چیک دے کر فرار ہو گیا تھا انویسٹیگیشن پولیس کی ٹیموں نے اشتہاری ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا دیپالپور میں دس سالہ سناؤلہ کو اغوا کرنے والا ملزم گرفتار ملزم شاہر لطیخ مغوی بچے کا معمون نکلا ایسیچو سٹی دیپالپور نے ایس ٹی پیو کی حدایت پر روائی تھی اور سائنسی طریقوں پر کر روائی کی ایس پی انویسٹیگیشن دیپالپور شمس الحق دورانی کے مطابق ملزمان نے بزریہ فون پانچ لاکھ کا مطالبہ کیا تھا ملزمان نے اغوا براہ تاوان کا جرم کرنے کا اطراف کر لیا ملزمان سے اغوا براہ تاوان کی رقم بی برامت یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے اپ ڈیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv ملزمان